قابل احترام بزرگو عزیز دوستو اور ساتھیو اس دنیا کی زندگی میں انسان جو کام کرتا ہے اس میں بعض کام ایسے ہیں جو انسان کی ضرورت کے ہیں اور بعض کام ایسے ہیں جو مقصد کا درجہ رکھتے ہیں انسان ان ضرورتوں کو اس لیے پورا کرتا ہے تاکہ اپنے مقصد کو حاصل کر سکے جیسے کھانا پینا انسان کے لیے ضرورت ہے اور انسان اس کا محتاج ہے ایک مرتبہ کھاتا ہے پھر چند گھنٹوں کے بعد پھر اس کو کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے پھر اس کے بعد پھر ضرورت پیش آتی ہے تو دو تین وقت آدمی کھانا کھاتا ہے پانی پیتا ہے وقتاں پا وقتاں یہ کھانا پینا ایک ضرورت ہے مقصد نہیں ہے کھانا ضروری چیز ہے اچھی چیز ہے لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہو جس کو اللہ نے بہت مال دے دیا اور اس نے سوچا کہ بھئے کمانا تو اسی دیئے ہے تاکہ کھائیں اور پیدا اٹھائیں لہذا وہ ہر وقت کھاتا رہے چوبیس گھنٹے کھاتا رہے تو ظاہر ہے کہ اس کو کوئی صحت کا فائدہ نہیں حاصل ہوگا بلکہ بہت جلد قبرستان پہنچ جائے گا چوبیس گھنٹے آدمی کھاتا رہے تو پھر اس کو طبیب اور ڈاکٹر بیماری قرار دیتے ہیں جو علبقر بھوک کی بیماری لگ جئی اس کو اگر پانی کئی ایسی ہی خواہش انسان کو ہونے لگے کہ ہر وقت پیتا رہے تو اس کو مرضی سسکہ کہتے ہیں علاج کرنا پڑتا ہے آدمی کا کھانا پینا ایک ضرورت ہے مگر اس کی ایک حد ہے اس حد کے اندر کھانا پینا ہے دس منٹ بیس منٹ آدمی کھانا کھائے گا اور دس گھنٹے کام کرے گا اور اگر آدمی دس گھنٹے کھانا کھاتا رہے تو پھر وہ کھانا ہے اس کے لئے فائدے کی چیز نہیں ہے نقصان کی دیئے ایسے ہی انسان کو اس حد کو باقی رکھنے کے لئے کچھ حرکت و عمل کی ضرورت ہوتی ہے آدمی کچھ چلے پھرے کھیلے کودے جسمانی ورزش کرے ذہنی طور پر بھی آدمی کچھ آدمی فریش ہو اور تازگی حاصل کرے یہ انسان کی ضرورت پہلے زمانے میں طرز زندگی ایسا تھا کہ ورزش کے یہ فائدے تو بغیر کسی خاص احتمام کے بھی بڑی حد تک حاصل ہو جاتے تھے بہت برستوں پہلے ایک صاحب نے جو سرکاری ملازم تھے اور اچھی تنخابی تھی انہوں نے ارادہ کیا کہ بھئی میں سائیکل موٹر خرید ہوں اس زمانے میں جو بھی گاڑیاں تھی تو ان کے دفتر کے لوگوں نے ان سے کہا کہ کیوں بیماریاں خرید رہے ہیں آپ کیونکہ یہ سائیکل موٹر کا استعمال گویا بیماریوں کو دعوت دینے والا پہلے سائیکل چلاتے تھے صحیحت خود بخود اچھی رہتی تھی ضرورت نہیں پڑتی تھی آدمی کو کسی اور ورزش کی ہماری اس مسجد میں ابھی ایک دو سال پہلے تک رمضان میں ایک بزرگ تشریف لایا کرتے تھے بڑی عمر کے بہت سے احباب نے دیکھا ہوگا ان کو اور شروانی پہنے ہوئے اور چہرے پر پوری جھریاں تھی ان کے مکمل اور کمر بھی ان کی آدھی جھکی ہوئی تھی مگر رمضان کے مہینے میں وہ سائیکل پہ آتے تھے سو سال کے قریب ان کی عمر اور یہیں جھرے کے پاس ایک اسکول ہے جس میں غریب بچے پڑتے ہیں تو اس اسکول کے چندے اور مالی ایانت کے لیے کسی ایک نماز میں آیا کرتے تھے رمضان کے مبارک مہینے میں اور سو برس کے قریب عمر تھی ان کی چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی تھی مگر رمضان میں سائیکل پہ یہاں آیا کرتے تھے تو پہلے تو ایسا طرز زندگی تھا اب آدمی کو آرام زیادہ مل گیا ہے اب آفیسوں میں بھی اس کا احتمام کیا جا رہا ہے کہ آدمی کاؤنٹر پر بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو کے کام کرے تاکہ صحت اچھی رہے تو آدمی بیٹھا رہے گا بیمار ہوگا پہلے پیدل لوگ زیادہ چلتے تھے اور سائیکل چلاتے تھے صحت اچھی رہتی تھی یہ سب گاڑیاں تھی نہیں اس زمانے میں مگر پھر آرام طلبی کی زندگی آگئی تو اب اس میں تو ضرورت ہے کہ انسان کچھ دیر ورزش کرے کچھ ذہنی طور پر بھی تازگی حاصل کرے اس کی ضرورت ہے انسان کو مگر یہ چیز بھی ایک ضرورت کے درجے میں جیسے کھانا ایک ضرورت کے درجے میں ہے کہ آدمی تھوڑی دیر کھانا گا ہے باقی کام کرے اگر آدمی اس قسم کی چیزوں میں بھی اتنا مشغول ہو کہ وقت کا بڑا حصہ اسی کے اندر لگا دے تو پھر آج میں اپنے کو نقصان پہنچائے گا کھیل پود کی شریعت میں اجازت ہے لیکن اگر کوئی کھیل ایسا ہو جو انسان کو غفلت میں ڈال دے تو شریعت اسے حرام قرار دیتی ہے قرآن مجید میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں مختلف جگہوں پر لہو و لعیب لعیب کے معنی کھیل لہو کیا ہے لہو معنی غفلت میں ڈالنے والی چیز کوئی بھی چیز جو انسان کو غفلت میں ڈالے جیسے قرآن مجید میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے کہ تم کو غفلت میں ڈال دیا ہے تکاثر نے کسرت کی مقابلہ بازی گاڑیاں زیادہ ہوں پیسے زیادہ ہوں جہدہ دن زیادہ ہوں مکانات زیادہ ہوں یہ کسرت کا کامپیٹیشن یہ اسی کامپیٹیشن میں پڑے رہے یہاں تک کے قبروں میں جا پہنچے تو حتی صورتم المقابل اب آدمی دیکھے تو زندگی بہت سوں کی ہے ہم لوگوں کی ایسی ہی گزرتی ہے کہ صاحب اسی مقابلہ بازی میں قبر میں پہنچ جاتے ہیں اور قبر میں لے کے تو نہیں جا سکتے تو لہو کا جو لفظ ہے یہ غفلت میں ڈالنے والا اب ایک کھیل ہے شطرنج کا امام ابو حنیفہ اسے مکروح تحریمی کہتے ہیں امام شافعی کے نزدیک جائز ہے وہ لیکن اصل مسئلہ دیکھا جائے غور کیا جائے تو اختلاف نہیں ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس کی عزت اس لیے دیتے ہیں کہ اس میں ایک طرح کی ذہنی ورزش ہے کہ آدمی کچھ دیر کھیلتا ہے تو اس میں جسمانی ورزش تو نہیں ہوتی مگر ذہنی طور پر ورزش ہوتی ہے لیکن امام ابو حنیفہ اسے مکروح تحریمی یعنی حرام قرار دیتے ہیں تو وہ بھی غلط نہیں ہے اپنی جگہ وہ دروست ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ عام طور پر جس کو شترنج کا مزا لگ جاتا ہے تو پھر وہ ایسا مشغول ہوتا ہے اس میں کہ پھر اس کو کسی چیز کی خبر نہیں رہتی ہے ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے آج ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ بہت سے رکشہ چلانے والے املی کے بیزوں سے ایک کھیل کھیلتے تھے اٹھا چمہ کھیلتے تھے پتے کھیلتے تھے اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے تو ایسی لط لگی ہوئی رہتی تھی اور ایسی عادت پڑی ہوئی رہتی تھی کہ بعض وقت آنکھوں سے دیکھا گیا کہ وہ اس کھیل میں مشغول ہے اور پیشاب نکل گیا بھی تو فکر نہیں ہے اس کو کوئی فکر نہیں ہے اس کو چاہے پیشاب نکل جائے بس وہ مشغول ہے اپنے اس کھیل کے اندھا لط لگ جاتی ہے ایسا مزا لگ جاتا ہے مزا لگ گیا ہے بس اسی کے اندر مشغول ہے آج میں تو کوئی بھی ایسا جائز کھیل بھی جو انسان کے اوپر اتنا غالب آ جائے کہ انسان کو غفلت میں ڈال دے تو شریعت کی نظر میں وہ لہو ہے اور لہو حرام ہے غفلت میں ڈالنے والی چیز حرام ہے انسان کو وہ ضروری کاموں سے غافل بنا دیتی ہے آج کل اس زمانے میں کرکٹ کا معاملہ ہے ہمارے پاک رجیب بات ہے اس قوم کو احساس نہیں ہے اپنی بربادی کا بے وقوف بنایا ہے دشمنوں نے یہودیوں نے انگریزوں نے سازیشیوں نے امریکہ والے نہیں دلچسپی لیتے اتنی لندن والے دلچسپی نہیں لیتے اتنی اپنے کام میں مشغول ہیں وہ دنیا کی ترقی میں مشغول ہیں وہ اور ایشیا والوں کو ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش والوں کو کرکٹ میں بے وقوف بنا دیا اور عربوں کو فٹبال میں بے وقوف بنا دیا ہماقت میں پڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر فٹبال کا نشاہ سوار ہے اور ان کے اوپر کرکٹ کا نشاہ سوار ہے ہماقت کے سوا کچھ نہیں ہے اور ایسا کام جو غفلت میں ڈال دے آدمی ضروری چیزوں سے غافل ہو جائے آدمی جب ان چیزوں میں مشغول ہو جائے نماز با جمعات تو آسانی سے چھوڑتا ہے بہت سے تو نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں کئی سال پہلے کی بات ہے کہ میں ایک مرتبہ ایسے ہی جمعہ کے لئے نکلا رمضان کا مہینہ تھا اور جمعہ کا دن تھا مگر میں نے دیکھا کہ بھئے راستے میں جتنے لوگ آتے جاتے نظر آتے ہیں نظر ہی نہیں آرہے آج پسلیت میں حاضر ہوا تو یہاں بھی ایک دو صفحے کم نظر آرہی ہیں میں نے پوچھا کیا بات ہے بھئے آج لوگ نظر نہیں آرہے ہیں کوئی بات تو شہر میں نہیں ہوئی ایسی تو معلوم ہوا کہ نیسے آب آج فائنل چل رہا ہے لہذا لوگ فائنل دیکھنے میں مشغول ہیں کھیل چل رہا ہے تو آدمی نوکری سے غافل ہے بچہ ماں باپ کی بات نہیں سنتا آفیس کے اندر اسطاف موجود ہے بینک میں پورا اسطاف موجود ہے مگر کام نہیں چل رہا آفیس میں پورا اسطاف موجود ہے مگر کام نہیں چل رہا ان کو وہی لط لگی ہوئی ہے جو رکشے والوں کو اٹھا چمے کی لط لگی ہوئی تھی کوئی فرات ہے اس میں اس میں ان کو جو لط لگی ہوئی تھی وہی لط ان کو لگی ہوئی ہے اور یہ قوم بے شعور ہے اکیس بائیس آدمی کھیلتے ہیں اور اکیس بائیس لاکھ انسان بے وقوف بن کے اپنا وقت برباد کرتے ہیں اپنی زندگی برباد کرتے ہیں اپنے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں بھائی جو نشا عربوں کو فٹبال کا اور ایشینز کو کرکٹ کا ہے آخر یورپینز کو کیوں نہیں ہیں ان ترقیب یافتہ ممالک کے لوگوں کو کیوں نہیں ہیں وہ نشا یہ بے وقوف بنے ہوئے ہیں احمق بنے ہوئے ہیں غفلت میں ڈال دیا ہے ان کو کہیں گانے بجانے کی کہیں اس قسم کی چیزوں کی اچھے اچھے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو اسکور کی فکر ہے رانوں کی فکر ہے وکٹ گرنے کی فکر ہے اور لاکھوں سر گر رہے ہیں اس کا احساس نہیں ہے شام میں سر کٹ رہے ہیں اس کا احساس نہیں ہے افغانستان میں سر کٹ رہے ہیں اس کا احساس نہیں ہے بس ایک رسم کے طور پر قنوط نازلہ پڑھ لی نہ امام کے پڑھنے میں دعا کی کیفیت ہے نہ مقتدیوں کے آمین میں دعا کی کیفیت ہے میں نے کہہ رہا ہوں غلط ہے میں نے کہہ رہا ہوں ناجائز ہے میں نے کہہ رہا ہوں کہ درست نہیں ہے مگر میں کہہ رہا ہوں بے جان ہے جتنے جتنی حساسیت آپ کے دل میں اس کرکت کے لیے اتنی بھی حساسیت ان حالات کے لیے نہیں اتنا بھی احساس آپ کے دل میں ان حالات کے لیے نہیں ہے آپ کے دل کے اندر سے جو احساس ہے وہ احساس وہاں نہیں ہے آپ کا یہاں بہت ہے یہاں بہت حساس ہیں آپ یہاں آپ کی بحثیں ہیں یہاں آپ کی حجتیں ہیں اور پھر جوہ بھی لگ رہا ہے سٹہ بھی ہو رہا ہے درست کا کاروبار بھی چل رہا ہے اس کے ایک آڑ میں سیٹنگ ہو رہی ہے پوری دنیا کو بے وقوف بنا جا رہا ہے احمق بن کے ہم مفتلا ہیں میں جس وقت طالب علم تھا میں پڑھتا تھا ایک جگہ اور پڑھنے کے زمانے میں گھر تو نہیں تھا کھانا یا تو خود پکا کے کھاتے تھے یا ہوتل میں جا کے ناشتہ آشتہ کرتے تھے جب ہوتل میں جا کے ناشتہ کرتے تھے اس وقت ہمارے ملک کا ایک فساد جو ہمارے ملک کے فسادات میں جو بڑے فسادات سمجھے جاتے ہیں ان میں سے ایک فساد تھا وہ یعنی چھوٹے موٹے تو سیکڑوں ہزاروں فساد ہیں ہمارے ملک میں ہوئے ہیں لیکن وہ ان فسادات میں ہیں جو ہمارے ملک کے فسادات میں سے ایک بڑا فساد سمجھا جاتا ہے لیکن سو دو سو کلومیٹر کے فاصلے پر وہ فساد ہو رہا تھا اور جس وقت ہم صبح چائے پینے ناشتہ کرنے کے لئے ہوتل جاتے اور اخبار دیکھنا چاہتے تو ہم اخبار کے اس صفے کو دیکھنا چاہتے جس میں فساد کی خبر ہے لیکن اور لوگ اس صفے کو دیکھتے جس صفے میں کرکٹ کی خبر ہے جس قوم کی بے حصی کا یہ حال ہو اس کو کسی دشمن کی کیا ضرورت ہے اس کو کسی اور دشمن کی کیا ضرورت ہے جس قوم کے اچھے خاصے لوگ پڑے لکھے لوگ ایسی غفلت میں مبتالہ ہو جائیں ایک طرف فساد چل رہا ہے ایک طرف کرکٹ چل رہا ہے ان کو فساد کا صفہ دیکھنے کی فکر نہیں ہے فساد کی خبر دیکھنے کی فکر نہیں ہے کرکٹ کی خبر دیکھنے کی فکر ہے بیماری عام ہو چکی ہے مگر ہمارا کام ہے کام کرنا ہم توبہ کریں جن کو عادت پڑی ہوئے سو فیصدی چھوڑ دو اس کو اس کی باتی مت کرو اس کا ذکری مت کرو کوئی ثواب ملے گا سبحان اللہ پڑھو الحمدللہ پڑھو اللہ کا نام لو بائی کاٹ کرو اس کا اگر تمہارے اندر احساس ہے اگر زندہ ہو تو بائی کاٹ کرو یہ یہودیوں کی سازش ہے یہ سکتے باتوں کا کاروبار ہے تم اسے دیکھ کے جوہ اور سکتا کھیلنے والوں کی مدد کر رہے ہو سٹنگ کرنے والوں کی مدد کر رہے ہو تم جتنا دیکھ رہے ہو ان کا جوہ اتنا چل رہا ہے تم جتنا دیکھ رہے ہو ان کا سکتہ اتنا چاہ رہا ہے برقس الگ ہیں منشیات الگ ہیں اور کیا کیا ہے اور سب سے بڑھ کے قوم کی بربادی ہے قوم کی بے حصی ہے صحبہ کرلو اس سے بلکل دیکھنا ہے نہ سننا ہے نہ اس کی بات کرنا ہے اور دوسروں کو سمجھاؤ دوسروں کو بتاؤ اور ماہول ایسا ہے کہ بیماری عام ہے وہ سکتا ہے بہت سے لوگ قبول نہ کریں بہت سے لوگ بولیں سختی ہے لیکن یہ ان کی نادانی ہے سختی کی کوئی بات نہیں میں نے کہہ رہا ہوں آپ سے مت کہلو آپ ایک گھنٹہ فوٹبال کے لیے آپ ایک گھنٹہ ورزش کی دیئے آپ اپنا کام کی دیئے یہ ایک وقت کے لیے ہے ایک محدود وقت کے لیے اور جو نشاہ جس حد تک یہ چڑ گیا ہے اور یہ چڑایا ہے دشمنوں نے بے وقوف بنایا ہے آپ کو ان کو نہیں چڑتا اس کا نشاہ آپ کو چڑتا ہے آپ کو احساس نہیں ہے ان کے سر نہیں کٹ رہے ہیں آپ کے سر کٹ رہے ہیں اور آپ کو احساس نہیں ہے اور آپ ان بیکار مشغلوں میں لہو کے کاموں میں غفلت کے کاموں میں مشغول ہیں اور جوہ بازوں کی مدد کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کو اپنے قیمتی اوقات کو برباد کر رہے ہیں میرے دوستو احساس ہونا چاہیے ہم کو اقبال نے کہا تھا آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سینہ اول ساؤس و رباب آخر جب قوموں کا عروج ہوتا ہے تو ان کے ہاتھوں میں تلوار ہوتی ہے نیزے ہوتے ہیں اور جب وہ زوال کو پہنچتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں گانے بجانے کے آلات ہوتے ہیں عیسائی نے ریسرچ کر کے مسلمانوں کے متعلق کہا تھا کہ مسلمانوں میں چند چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کو دین سے نہیں ہٹایا جا سکتا ان میں ایک جمعہ کا احتمام تھا اور ایک قرآن کی تلاوت تھی جب تک عربوں میں یہ مال نہیں آیا تھا عرب فقیر تھے مال کے اعتبار سے مگر ان کے ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا لیکن بعد میں ٹرانس میٹر ہاتھ میں آ گیا پھر اب ہر چیز آ گئی اب تو بولنے کی ضرورت نہیں رہی حضرت مولانا علیمیہ رحمت اللہ علیہ نے غالباً کہیں فرمایا ہے کہ جس دن عرب میں پٹرول نکلا وہ کالا پانی نکلا عربوں کے لئے وہ دن سب سے منحوس دن ہے جس دن وہ پٹرول نکلا عربوں کے لئے سب سے منحوس دن ہے جس دن وہ پٹرول نکلا ہے اس لئے کہ جب تک وہ پٹرول نہیں نکلا حجاز کے لوگ مال کے اعتبار سے فقیر تھے مگر دین کے اعتبار سے امیر تھے ان کے ہاتھوں میں قرآن تھا ان کے دل میں استغنا تھا ان کے اندر جرت اور بہادری تھی انہیں عربوں کی ایک اولاد کا ایک حصہ ہمارے شہر بارکس میں ہے جن کے حالات ہمارے چشم دید ہیں ہم نے اپنے بچپن سے ان کو دیکھا ہے ایک وقت وہ تھا کہ وہ جام بیشتے تھے گھروں میں چھوٹے موٹے کام کرتے تھے لیکن شہر میں اگر فساد ہو جائے تو شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کوئی چاوش چلا جائے اس کو کوئی سیڑی نظر سے دیکھ نہیں سکتا تھا کسی میں جرت نہیں تھی کسی میں ہمت نہیں تھی ان کے پاس مال نہیں تھا مگر ان کے دل میں طاقت تھی وہ جام بیشتے تھے وہ عمرود بیشتے تھے وہ سر پہ امامہ باندھے ہوئے آنکھوں میں سرما لگائے ہوئے رہتے تھے لیکن کوئی ظالم اور جابر ان کی طرف غلط نظر نہیں دال سکتا تھا آج کیا ہو گیا آج مال نے برباد کر دیا خصوصیات ختم ہو گئی فنا ہو گئی تو بہرحال میرے دوستو یہ غفلت کی زندگی یہ بے حصی کی زندگی ہے ہم لوگوں کی شعور پیدا کریں اچھے کاموں میں لگائیں اپنے دین کی حفاظت کریں اور ملت کے لئے اور انسانیت کے لئے کام کریں اور اس طرح کے بیکار مشغلوں سے خود کو بھی دور رکھیں اور اپنی اولاد کو اور اپنے دوستوں کو بچائیں اور اچھی بات چلائیں اچھی بات پھیلائیں یہ ہمارا کام ہے ہر شخص کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچائے دوسروں کی ذہن سازی کرے ماحول کو بنائے اور خاص طور پر اپنی اولاد کی اور اپنے زیر تربیت لوگوں کی فکر کریں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے عمل کی توفیق نصیب فرمائے ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے